پلواما حملے کے بعد اور پھر بھارت کے پاکستان میں سٹرائک کے دعوے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور بقاعدہ حملے کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور انڈین میڈیا پر سرجکل سٹرائکز کا اتنی تواتر اور آسانی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے گویا ہندوستانیوں نے سرجکل سٹرائکز اسے سمجھ لی ہے جو لاکھوں کروڑوں انڈینز روزانہ صبح صویرے ریل کی پٹریوں کے کنارے کرتے ہیں اور ایٹم بم چلانا یوں آسان سمجھا ہوا ہے جیسے ایٹمی میزائل نہ ہو دیوالی پر چلائے جانے والی شورلی پٹاخیں ہو جس کے فیتے پر آگ لگائی شون پٹاخ کی آواز کے ساتھ سب نے تعلیم بجائیں اور اس کے بعد سب کچھ نورمل ہو گیا انڈین لیڈر تو شاید الیکشن جیتنے کے لیے اور انڈین میڈیا شاید ریٹنگز کے لیے اپنی عوام کو بے وکوف پر بے وکوف بناتا جا رہا ہے چنانچہ اس جنگی محول میں وائس ڈیلی پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا انڈیا کے درشکوں کو پاکستان کی ایٹمی طاقت کے درشن ہی کروا دیے جائیں تو چلیے وائس ڈیلی کی اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کس کس نسل کے ایٹمی میزائل موجود ہیں اور ان کی رینج پر کون کون سا انڈین شہر ہے لیکن ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی کروائیں گے اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بولیے تاکہ ایسی انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں سائنسدانوں کے مطابق پاکستان کو اپنے روایتی حریف انڈیا پر یہ برتری حاصل ہے کہ پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے جو سائز میں اس قدر چھوٹے ہیں کہ انہیں انتہائی آسانی سے میدان جنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں سائز میں چھوٹے پاکستان کے یہ ٹیکٹیکل ہتھیار جنگی جہازوں اور آبدوزوں کے ذریعے بھی انتہائی مختصر نوٹس پر استعمال کیا جا سکتے ہیں ریپورٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوکلیر ٹرائی ایڈ کی تیاری کر چکا ہے جس سے وہ زمین فضاء اور سمندر تینوں جگہوں سے ایٹنی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کا حامل بن گیا ہے تو کیا کہتے دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتاؤ کہ آپ امریکی سائنس دانوں کی اس تنظیم کے تجزیعے سے متفق ہو کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھارت سے بہتر ہے یا پھر آپ کے خیال میں بھارتی میزائل پاکستان سے بہتر ہیں اب میزائلوں کا ذکر چل ہی پڑا ہے تو ایک ایک کر کے آپ کا انٹرڈکشن پاکستان کے تمام میزائلوں سے کرواتے ہیں جو پاکستان ہی میں تیار کیے گئے ہیں اور ان کے دم سے پاکستان ایک مستحکم ایڈمی قوت ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے شورٹ رینج میزائلز کی جو پاکستان نے بھارت کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو فیل کرنے کے لیے بنائے تھے آپ کو بتاتے چلیں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن یہ تھی کہ انڈیا نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ پاکستان کی کچھ علاقوں پر اچانک سے تیجی کے ساتھ حملہ کر کے ان علاقوں کا رابطہ پاکستان کے دیگر ایریاز اور فوج کی سپلائی سے کاٹ دیا جائے گا اور یوں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا انڈیا نے بلینز آف ڈالرز خرچ کے اپنے تمام کینٹونمنٹس پاکستان کی سرحد کے قریب اسی منصوبہ بندی کے تحت بنا لیا تھے لیکن پاکستان نے اپنے شارٹ رینج مزائل مطارف کروا کے انڈیا کے یہ تمام بلینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ کا پیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاک فوج کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ساٹھ کلومیٹر تک کی مارک کرنے والا شارٹ رینج نصر مزائل موجود ہے جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس ساٹھ کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر آنے والا کوئی بھی شخص کوئی بھی ملٹری ٹینک یا جیپ سلامت بارکی نہیں بچے گی شارٹ رینج مزائل نصر کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے حتف اور عبدالی مزائلوں کی حتف مزائل ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک مزائل ہے اور اس کی رینج تقریباً دو سو کلومیٹر کے قریب ہے پاک فوج کے مطابق یہ ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک مزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی وحیقل سے ایک ہی وقت میں ایک سے زائد مزائل داگے جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چاہیں حتف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام تھا لہٰذا پاک فوج نے اس راکٹ کا نام بھی حتف رکھا ہے اور ذرا سوچئے اگر یہ حتف لانچ کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے نام پر رکھے جانے والے اس مزائل کی کارٹ سے کون دشمن بچ سکے گا تو دوستو یہ تو ہو گیا پاکستان کے شورٹ رینج مزائل سسٹم کا احوال اس سے قبل کہ آپ کا تارف پاکستان کے لانگ ریج والے مزائلوں سے کروائیں آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ چند سیکنڈ نکال کر کمنٹ سیکشن میں ان گمنام پاکستانی ہیروز کے نام پر اپنا سلام ضرور پیش کریں کہ جن کی حبل وطنی کے جذبے کے تحت پروان چڑھنے والی ذہانت نے پاکستان کے یہ شورٹ رینج مزائل ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ ان کے ذریعے ایٹمی ہتھیار تک فائر کیے جا سکتے ہیں اور یوں پاکستان نے انڈیا کی بلینز آف ڈالرز کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتی ہے سکمنٹ سیکشن میں پاکستانی ایٹمی سائنس دان پاک فوج اور آئی ایس آئی زندہ باد لکھ کر ان سب سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار ضرور کیجئے پاکستان کے سرحدی علاقوں کے قریب درین انڈیا کے تقریباً دس کے قریب شہر غزنوی مزائل پر ایٹمی ہتھیار باندھ کر نشانہ بنایا جا سکتے ہیں ان ہتھیاروں سے بھارت کے مرکزی فوجی اڈے بھی تباہ کیا جا سکتے ہیں غزنوی مزائل کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کا نام سومنات کا مندر توڑ کر رکھ دینے والے محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کی رینج تین سو سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے اندر ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ہم پر کرن کیا اور ہم نے شاہین ون کے نام سے مزائل بنا لیا جس کی رینج تقریباً ساڑھے سات سو کلومیٹر ہے اور ریپورٹس کے مطابق بھارت کے پندرہ کے قریب شہر شاہین ون کے اوپر ایٹم بم باندھ کر تباہ و برباد کیے جا سکتے ہیں دوستو پاکستان کی قوت اور طاقت یہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہمارے سائنسدانوں کی حب الوطنی اور جذبہ ایمانی کے تحت محنت کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے غوری مزائل بنا لیا اور یوں ہماری رینج پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر تک بھڑ گئی انڈین ماہرین کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کے تقریباً نصف سے زیادہ زمینی ایٹمی ہتھیار غوری بلسٹک مزائل پر ہی نصب ہیں اور بھارت کے چار بڑے شہر نئی دلی، ممبئی، بینگلور، چننائی تو پاکستان صرف ایک بٹن دبا کر چند منٹ کے اندر اندر ان چار بڑے انڈین شہروں کو راہ کا ڈیر بنا دے گا اور یہاں آپ کو یہ بھی واضح کر دے کہ ان چار بڑے انڈین شہروں کے تباہ ہونے سے صرف جانی نقصان ہی نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کی معیشیت کی کمر ٹوٹ کے رہ جائے گی اور اس کے ساتھ اس پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر کی رینج کے اندر ہی امریکی بریٹش اور رشین فلیٹس مندر کے اندر کھڑے ہیں یعنی اگر انڈیا کے ساتھ ساتھ اس کے اتحادیوں نے بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو غوری میزائل ایڑ ہزار کلومیٹر کی رینج کے اندر پائے جانے والے پاکستان کے تمام دشمنوں کے لیے کافی ہیں دوستو اس کے بعد اللہ تعالی نے ہم پر مزید احسان کیا ہمیں تفیق نصیب ہوئی اور ہم نے شاہین ٹو نامی میزائل بنایا اس میزائل کی رینج دو ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اور یہ کولکتا سمیت بھارت کے بیشتر بڑے مشرقی شہروں کو بہ آسانی تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی انعیات کا سلسلہ ہم پر یہیں پر نہیں روکا اگر انڈیا کے کسی گوشے میں کسی کونے میں موجود کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہاں تک پاکستان کے میزائلوں کی رینج نہیں ہے میں پاکستان سے تین ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تو پھر ہم نے اس کے جواب کے لیے شاہین تھری نامی میزائل بنایا جس کی رینج تین ہزار سے پین تیس سو کلومیٹر کے درمیان ہے اور پورا انڈیا تو چھوڑیں پاکستان کا دوسرا بڑا دشمن اسرائیل بھی اس میزائل کی رینج میں آتا ہے یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس میزائل کی خصوصیات کو ہمیشہ خفیہ رکھا گیا ہے اور بھارتی تذریہ نگار ہر وقت سر پیٹتے رہتے ہیں کہ پاکستان شاہین تھری کی اصل رینج نہیں بتا رہا اس کی رینج تین ہزار سے پین تیس سو کلومیٹر کے درمیان نہیں بلکہ یہ انٹر کانٹینینڈل میزائل ہے یعنی اس کی رینج زیادہ ہے اور یہ یورپ اور امریکہ تک حملہ کر سکتا ہے خود انڈین ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے شاہین تھری میزائل کو لے جانے والی گاڑی جسے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر کہا جاتا ہے چین نے یہ گاڑی شمالی کوریا کو بھی فروخت کی ہوئی ہے اور ان دونوں کی لمبائی بلکل ایک جیسی ہے شمالی کوریا اس ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر کو اپنے انٹر کانٹینینڈل میزائل لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس گاڑی کا شاہین تھری کے لیے استعمال ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ شاہین تھری کی رینج پین تیس سو کلومیٹر سے زیادہ ہے لیکن یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں کہ انڈیا کرونا بنتا ضرور ہے کیونکہ دوہزار دس میں پاکستان نے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ٹیپو ون اور ٹیپو ٹو کے نام سے میزائلوں کے تجربے کیے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میزائلوں کی رینج چھ ہزار سے ساڑھے سات ہزار کلومیٹر تک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ٹیپو ون اور ٹیپو ٹو نامی میزائل پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یوں یورپ اور امریکہ کا کوئی شہر کوئی گلی کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی زد میں نہ ہو اور یہی پاکستان کی بقا اور سلامتی کی زامن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اس قرعہ عرض کے دو کروٹ چوہتر لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کو ہمارے سولٹ اور لیکوڈ فیول میزائلوں کی رینج کے اندر کر ڈالا ہے دوستو یہ تو احوال تھا پاکستان کا انڈیا پر فضائی اور برری برطری کا یعنی زمین سے اور فضاء سے ہم انڈیا پر کس طرح آتش اور آہن کی بارش کر سکتے ہیں اب آئیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سمندر کے راستے انڈیا کو کس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا ہے دنیا بھر میں ایٹم بم کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے وہ ہے آبدوز الحمدللہ آج پاکستان میں ایسی ایٹمی آبدوز بھی تیار کی جا چکی ہے جسے دنیا کا کوئی ریڈار کوئی سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور وہ پانی کے اندر تین مہینے تک رہ سکتی ہے اور پاکستان کی یہ آبدوز چھ ایٹمی میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ جو ہم نے بابر کروز میزائل بنایا ہے یہ سمندر کے اندر سے فائر کیا جا سکتا ہے اور اس آبدوز اور اس بابر میزائل نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے ذرا غور کیجئے کہ پہلے تو اس آبدوز ہی کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد آبدوز جب دشمن کے علاقے کے اندر پہنچ گئی اور پھر اس سے یہ بابر میزائل فائر کیا گیا تو یہ بابر میزائل اپنے حدف پر کیسے پہنچتا ہے آپ کو بتاتے ہیں جب یہ بابر میزائل سمندر سے باہر آتا ہے اور فضاء میں پہنچتا ہے تو اس کا بوستر اس سے الگ ہو جاتا ہے اس کے ونگز کھل کر باہر کی جانب آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے پانی کی طرف گرتا ہے اور ایک سو فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے پاکستان کا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیس بابر میزائل ہے یہ جی پی ایس کی مدد سے چلتا ہے اس کے سامنے پہاڑ آتے ہیں تو یہ اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ سو فٹ کی بلندی تک آ جاتا ہے اس میں ٹارگٹ کی پوزیشننگ فیڈ کی گئی ہوتی ہے اور اگر ٹارگٹ کسی پہاڑ کے پیچھے ہے یا کسی رکاوٹ کے پیچھے ہے تو یہ گوم کر دوبارہ آ کر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کو بتاتیں یہ جو آنے والے زمانے کی جنگیں ہیں اس میں آبدوز اور یہ بابر ٹائپ کے مزائل نہائی تھی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ آبدوز نوے نوے دن تک سمندر کی تہہ میں رہ سکتی ہے تو اگر کوئی ملک یہ سوچے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے پہلے ہی اسے ایٹمی حملے کا نشانہ بنا لے گا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا تو پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے ایٹمی مزائل سمندر کی تہوں میں ہیں جنہیں کوئی ریڈار بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا پاکستان سیکنڈ سٹرائک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یعنی اگر اس پر پہلے حملہ کر بھی لیا جائے تو پاکستان جوابی حملہ کر کے اپنے دشمن کو نیستو نابود کر سکتا ہے تو دوستو یہ ہے پاکستان کی ایٹمی قوت کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملے کرنے کی ہماکت کر بیٹھتا ہے تو نہ صرف فضاء بلکہ زمین اور سمندر کے اندر سے بھی اس کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہی ہے کہ اس نے ہر بار بھارت کو جنگی ایڈوینچر سے باز رکھا ہے اور اس مرتبہ بھی امید ہے کہ انڈیا کی قیادت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ایسے کسی ایڈوینچر کا شوق بورا نہیں کرے گی کیونکہ اگر ایک بار یہ ایٹمی پٹاخے پھوٹ گئے تو پھر علاقے کا چودری باقی نہیں بچے گا اور جنگوں میں بھی ایٹمی جنگ کے بارے میں سوچ کر تو روحی کام جاتی ہے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان بھارت پر ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو ایٹمی حملے کی صورت میں بھارت کے دو کروڑ دس لاکھ افراد براہ راست ہلاک ہو جائیں گے اور تابکاری اثرات سے کتنے متاثر ہوں گے اس کا اندازی بھی نہیں لگایا جا سکتا اس جنگ سے جنم لینے والے محولیاتی اثرات کے نتیجے میں اوزون کی آدھی تہہ مٹ جائے گی اور خطے میں منسون اور زراد ختم ہو کے رہ جائے گی اور دو عرب کے قریب لوگ شدید قہد کا شکار ہو جائیں گے تو وائس ڈیلی چینل کی جانب سے انڈین حکمرانوں کو ہم یہی ایڈوائز کریں گے کہ آپ اپنا وقت اور اپنے وسائل پاکستان کو گیدر ببکیوں کی صورت میں جنگ کی دمکیاں دینے کی بجائے انڈین عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں ایک عرب سے زیادہ لوگ جو انڈیا میں موجود ہیں اور پس رہے ہیں ان کی زندگیاں بہتر بنائیے نہ کہ اپنا پیسہ جنگ میں جھونگ کر ان کو مزید برپاد کریں ہمارے تمام ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ وہ ہماری اس تجویز سے متفق ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا یہ غلطی کر بیٹھے اور پاکستان انڈیا کو رگڑ ڈالے یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں اور ویڈیو کا اختام یہی پر کریں گے پوری امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس